موسیقی تو آپ آگرہ کے لال کے لئے میں گھستے ہیں تو آپ کو کئیوں دروازوں کو پارک کرنا پڑتا ہے ہر دروازے کی ایک خاص بات یہی ہے کہ کوئی بھی دروازہ آپ پار کرنے کے بعد آپ کو اگلا دروازہ سیدھے دکھائی نہیں دے گا یہ زگزگ کے سٹرکچر میں بنائے گئے ہیں اس کا قارن یہ تھا کہ کبھی بھی آکرمند ہو تو جو آکرمند کرنے والا ہے وہ آگے کا اتنی آسانی سے نہ دیکھ پائے لال کلے میں آپ کو کئیوں دروازے پار کر کے آپ مکھے حصے میں جا کر پہنچتے ہیں زیادہ تر لال کلے کا جو حصہ ہے وہ سینہ کے انڈر میں ہیں اس وجہ سے 25% حصہ ہی ہم لوگوں کے لئے کھولا جاتا ہے اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ پہلے بھی جو اکبر کے ٹائم پہ تھا 75% جو محل کا حصہ تھا وہ اس سمیں بھی ان کی سینہ کے انڈر میں ہی تھا 25% حصہ ہی رویل جو شاہی لوگ ہوتے تھے ان کی استعمال کے لئے ہوتا تھا وہی آج بھی ہے آج بھی ہمارے جو دیکھنے کے لئے ہے وہ وہی 25% حصہ ہے اور باقی جو 75% ہے وہ بھارتی سینہ کے پاس ہے جب آپ یہاں پہ سٹرکچر کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کنارے کنارے بہت اونچی اونچی دیوارے بنائی گئی ہیں بیچ میں دو کھائیاں ہیں کھائی اس لئے ہیں ایک جو آگے والی کھائی ہوتی تھی اس میں پانی رہتا تھا اور مگرمچ اور باقی جانور رکھے جاتے تھے جلی یہ جو جنتو ہوتے ہیں مگرمچ رکھے جاتے تھے اور آگے کی طرف جو آگے والی کھائی تھی اس میں بنگالی ٹائگر یا ہنسک جانور رکھے جاتے تھے کارن یہ ہوتا تھا کھائی اس لئے بنائی جاتی تھی کہ کوئی بھی جو ہے وہ آسانی سے اس کو پار کر کے نہ آ پائے اس کے بعد کلے کی دیوار تھی بہت اونچی وہاں پہ سینہ تینات رہتی تھی اسر شستروں کے ساتھ وہ ہر طریقے سے جو ہوتی تھی نپون ہوتی تھی اور وہی محل کی رکشہ کرتی تھی یہ جو آپ سطح دیکھنا ہے سرفیس دیکھ رہا ہے یہ میں آپ کو چلنے والا راستہ دکھا رہا ہوں اس کے دکھانے کا ادیش یہ ہے کہ جب آپ اس کو دیکھیں گے اس کی بناوٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ کبھی بھی گھوڑے ہاتھی جب اس پر چلیں تو ان کا پیر کسی کی وجہ سے بھی پتھروں کی چکنا ہٹ کی وجہ سے فسلے نہیں یعنی اس کو رف بنایا گیا ہے اب جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں دونوں طرف دیواریں ہیں ان دیواروں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ پیر آپ مطلب آپ چلیں گے یا آپ تالی بجائیں گے تو اس کی آواز بہت تیز ہوتی ہے پہلے کے ٹائم پہ کوئی الورٹ سسٹم تو ہوتا نہیں تھا اس کا ادیش یہ تھا کہ کبھی بھی جیسے آکرمن ہوگا تو ایسا تو ہوگا نہیں کوئی ایک گھوڑا یا ایک خانتی لے کے چلائے گا سیکڑوں کی سنکھیا میں ہوتا ہے تو آپ سوچیں جب ایک تالی کی آواز اتنی زیادہ ہوتی ہے تو جب ہزار دو ہزار گھوڑے ایک ساتھ وہاں دوڑیں گے تو کتنی تیز آواز ہوگی پورا محل گون جائے گا اس ادیشے سے وہ جو دو دیواریں ہیں وہ بنائی گئی ہیں وہ بہت تیز ایکو پریڈیوز کرتی ہیں اس کے ساتھ آپ اوپر دیکھیں گے تو وہاں دو نالیاں بھی ہیں نالیاں اس لئے بنائی گئی ہیں کبھی بھی آکرمن ہوتا ہے تو ایک طرف سے گرم پانی چھوڑا جاتا تھا اور ایک طرف سے جو ہے وہ گرم تیل چھوڑا جاتا تھا یہ بھی کافی ہانی پہنچاتا تھا اور یہ ڈھلان نوما یہ جو آپ جانے کا راستہ دیکھ رہے ہیں ڈھلان نوما ہے اس کا یہ ہوتا تھا کہ آگے سے کبھی آکرمن ہوتا تھا تو آگے کی طرف سے بڑے بڑے پتھر چھوڑے جاتے تھے تو یہ کافی زیادہ جو ہوتا تھا جو دشمن سینہ ہوتی تھی اس کو بہت زیادہ دکت دیتا تھا اس ادیش سے بنایا گیا دیکھیں پرانے سمجھ جو بھی واسطوکلہ ہے وہ ہمیشہ ادیش پورن ہے بہت سو سمجھ کے کیا رہا تھا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کچھ بھی منایا وہ بنا دیا اس ٹائم پہ بھی سائنس ہوتی تھی اور جو بھی آرکیٹیکچر کرتا تھے جو بھی واسطو شلپ ہوتے تھے وہ بہت سو سمجھ کے کارے کرتے تھے اب جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ڈرینیش سسٹم ہے ایکچول میں ہوتا یہ تھا اب آپ سوچیں کبھی بھی بارش ہوگی یا کوئی سمجھ سے ہو جائے گیا پانی ہوگا یا کچھ بھی ہوگا تو اس کی صفائی کیسے ہوگی اس لیے وہاں پہ پر نالی نکالی گئی تھے اب جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں وہ مینڈ ڈرینیش سسٹم ہے پورے محل کا جو پورے محل کا پانی ہے وہ وہیں سے پاس ہوتا ہے اب جب آپ سارے دروازے پار کر کے اندر پہنچیں گے تب آپ دیکھیں گے ایک مکھے دروازہ ہے جہاں سے آپ مین محل میں گھسنا شروع کریں گے لیکن جب آپ اس کے چار اوڑ دیکھیں گے تو آپ کو اتنا وشال اتنا بڑا محل کہ مطلب چار اوڑ اس کی باؤنڈری دکھائی دے گی کہ باستوکتہ میں بہت اچھا لگتا ہے دیکھ کے اور دیکھیں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے تو وہاں چھوڑے چھوڑے سے کمرے بنے ہوئے وہ ایکچول میں اس سمیہ پہ وہاں پہ سینہ تینات رہتی تھی مطلب ایک سینہ ہوتی تھی وہ باہر کی اور موں کر کے ہوتی تھی اور ایک سینہ اندر کی اور موں کر کے ہوتی تھی اور سارے استشستروں کے ساتھ ہوتی تھی کہ کسی بھی طریقے چاہے باہر سے حملہ ہو چاہے اندر سے حملہ ہو لیکن کہیں بھی بھی حملہ ہونے پہ کسی بھی پرکار کی کوئی سمسیا نہ ہو یہ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جہاں گیر کا بارٹ ٹب ہے جو ان کے ماما نے انہیں گفٹ کیا تھا اس بارٹ ٹب میں خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی پتھر کا بنا ہوا ہے اس میں کسی پرکار کا جوائنٹ نہیں ہے اس میں تین سڑھیاں چڑھنے کے لئے ہیں اور تین سڑھیاں اندر بارٹ ٹب میں اترنے کے لئے ہیں یہ باہر رکھا ہوا ہے یہ اس لئے باہر رکھا ہوا ہے پہلے یہ آگے جو محل تھا اس میں گڑا ہوا تھا لیکن اس کو نکلوا کے اب باہر رکھ دیا گیا ہے لوگوں کے دیکھنے کے لئے یہ جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں یہ ایکچول میں اے سی روم ہے موگل ٹائم میں اے سی تو ہوا نہیں کرتے تھے پر گرمی تو اس ٹائم بھی بہت پڑتی تھی تو گرمیوں میں لوگ کیا کرتے تھے ان لوگوں نے اے سی روم کا کنسٹرکشن کرایا تھا اس اے سی روم بہت مطلب پورے محل کیا پیکشہ یہ اے سی روم تھنڈا رہتا تھا اب اس کا کنسٹرکشن کس طریقے سے ہوا تھا یہ سنیے یہاں پہ دو دیوارے کھڑی کی گئی تھی دو دیواروں کے بیچ میں گیپ رکھا گیا تھا اس کے اوپر تھوڑی دور پہ ٹنکی بنای گئی تھی وہاں پہ جو سینک ہوتے تھے وہ پانی بھرتے تھے اس ٹنکی میں اور نالی کے تھروز کو پاس کرا جاتا تھا اور دھیرے دھیرے کیا ہوتا تھا کہ وہ جو پانی تھا وہ ان دیواروں کے بیچ میں بھرتا تھا پھر وینٹیلیشن سسٹم اس طریقے سے رکھا گیا تھا کہ اس محل میں ہوا پاس ہوتی رہے ہوا پاس ہونے سے جب تھنڈے دیواروں سے ہوا پاس ہوتی تھی تو بہت تھنڈا ہو جاتا تھا اس طریقے سے یہ جو اے سی روم کام کرتا تھا اور یہ سردیوں میں گرم کرتا تھا گرم کیسے کرتا تھا جہاں پہ تھنڈا پانی بھرتے تھے اس کی جگہ پہ پھر اب وہ گرم پانی بھرنے لگے اور گرم پانی بھرنے سے وہ جو تھا پورا کمرہ گرم ہو جاتا تھا وہاں پہ جب اب جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ جہاں رہا اور روشنہ رہا کے کمرے ہیں آپ دیکھیں گے یہ پال کی نمہ اکرتیم بنایا گیا ہے ایکچول میں ایسا ہوتا تھا کہ اس سمیں کے جو مغل سمراد تھے وہ بہت زیادہ شکتشالی تھے بہت زیادہ پاورفل تھے تو ان کے سمان کوئی شکتشالی تو ہوتا نہیں تھا اور ہمیشہ آپ بھی جانتے ہیں کہ بیٹیاں جس بھی گھر میں دی جاتی ہیں تو ہمیشہ اپنے سے اونچے کل میں دی جاتی ہیں مغلوں کو اپنے سے اونچا کل ملتا نہیں تھا اس لیے جو مغل لوگ ہوتے تھے وہ زیادہ تر اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے تھے اور کرتے بھی تھے تو اس کو جو داماد ہوتا تھا اس کو گھر جمائی بنا کر رکھتے تھے یہ پال کی نمہ آکرتی میں اس لیے آگرہ کے قلعے میں ایک اور مہتپورن سن رشنہ جس کا نرمان میں ہندو روپانکنوں کے اسپرش کے ساتھ کچھ شاستری فارسی اور اسلامی پربھاؤ ہے یہ سمراج یہاں سمراج آرام کرتے تھے اس کی انوٹھی وشیشتہ سنگ مرمر کی سطح پر اس کی خوبصورت پینٹنگ ہے اب جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ شاہ جہاں کو انہوں نے اورنگ زیب نے نظر بند کیا تھا شاہ جہاں کو باقی سب اجازت تھے پر شاہ جہاں وہ جگہ جہاں پہ انہوں نے نظر بند کیا تھا اس سے باہر نہیں جا سکتے تھے نہ ہی کسی سے مل سکتے تھے مل سکتے تھے شاہ جہاں یہاں پر نواز ادا کرنے آتے تھے جب ان کو بندی بنایا گیا تھا تو ایک جنہ پانچ سین کی نواز ہوتی اب جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ دیوانے خاص ہے آگرہ میں دو ترکیے ایک جگہ ہوتی تھی ایک دیوانے خاص ایک دیوانے آم دیوانے آم وہ جگہ تھی جہاں پر جو راجہ تھے وہ عام جنمانس کی سمسیہ کو سنتے تھے اور دیوانے خاص وہ جگہ تھی جہاں پر وہ اپنے منتریوں اور باقی لوگوں کے ساتھ وچار بے مرش کرتے تھے اب جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں وہ مینہ بازار کی جگہ ہے یہاں پر جو مہلائیں ہوتی تھی حرم کی وہ سب مینہ بازار لگایا کرتی تھی سال میں دو بار مینہ بازار لگتا تھا اور وہاں پہ جو حرم میں جتنی عورتیں ہوتی وہ سب اپنی دکانیں لگاتے تھی اور جس کی بھی دکان پہ سب زیادہ بکری ہوتی تھی اس کو جو تھے وہ اکبر انعام دیا کرتے تھے اس کے ساتھ ہی جو آپ نیچے گارڈن دیکھ رہے ہیں وہ کسی سمیہ پہ گارڈن نہیں ہوا کرتا تھا وہاں پہ تالاب ہوا کرتا تھا اور راجہ اور رانی دونوں اب جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ دیوان عام ہیں یہاں پر راجہ بیٹھا کرتے تھے اور اپنے فریادیوں کی جو بھی ان کی پرچہ ہوتی تھی ان کی جو بھی سمسیہ ہوتی تھی ان کو سنتے تھے ان کا نستارن کرتے تھے اس دیوان عام کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی پلر ہیں وہ سب سمیٹری میں ہیں وہ ایک سے ہیں تو اگر آپ ایک پلر کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کو آگے جو دو پلر ہیں دیسرا پلر ہے وہ دکھائی نہیں دے گا یہ اس لئے کیا جاتا تھا تاکہ راجہ مطلب جو سمرات تھے یا جو مغل شاہ سکتے وہ ان کا جو دماغ ہے وہ کھمبوں کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو دیکھیں اس ٹائم پہ کتنا زیادہ سو سمجھ کی چیزیں بنائی جاتی تھیں